دوستو امید کے آپ لوگ اچھے ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور ایک اہم انفرمیشن گوڈ نیوز اچھی خبر دینے والے ہیں ان اسٹوڈینٹس کے لیے جو جامعہ ملیا اسلامیہ ڈسٹین ڈسٹین فور ایجوکیشن آن لین میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں چاہے وہ یو جی کورس میں انٹریسٹ ہوں یا پی جی کورس انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ یا ڈپلومہ سیٹریفیکیٹ پروگرامز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہوں ویڈاؤٹ انٹریسٹ کے آپ ڈسٹین آن لین ایجوکیشن سینٹر فور ڈسٹین آن لین ایجوکیشن جامعہ ملیا اسلامیہ کے طرف سے اپلیکیشن فورم ریلیج کر چکا ہے تو کیا ایمپونٹنٹ نوٹیفیکیشن ہے کیا ڈیٹ ہے کیا خبریں ہیں کیا نیوز ہیں ان تمام چیزوں کی جانکاری کے لیے دوستو ہم چلتے ہیں ڈاریکٹ جامعہ ملیا اسلامیہ کا اہم افیسیل ویب سیٹ پر اور دیکھتے ہیں کیا انفرمیشن ہے ان اسٹوڈینٹ کے لیے جو ویداؤٹ انٹرینٹ ٹیسٹ کے آپ جامعہ ملیا اسلامیہ سینٹر فور ڈسٹین آن لین ایجوکیشن میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور ڈگریہ حاصل کر سکتے ہیں اور ایک اچھا اہم موقع ہے گوڈ چانس ہے ان اسٹوڈینٹ کے لیے جو انٹریسٹ ہیں بی اے کرنے کے لیے یا ایم اے کرنے کے لیے یا ڈپلومہ پروگرام سیٹیفیکر بہت سارے کورسیز جامعہ ملیا اسلامیہ فورم آ چکا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جے ڈائریکٹ اوپسیل ویف سیٹ پر جے ایم آئی سی او ای ڈوٹ این اس پہ جاتی ہے دوستو کلک کیجئے گا کلک کرتی ہے انٹرفیس آپ کے سامنے کھل کر آ گیا اسی میں سارا انفرمیشن کنٹرل آف ایجابیشن کی طرف سے اپ ڈیٹس ہوتے رہتا ہے خبریں آتے رہتی ہیں اس میں دیکھے دوستو سب سے پہلا کولم ہے اس میں ایڈمیشن اس پہ اسی میں جائیں گے دوستو کلک ہیر ٹو اپلے ایڈمیشن ٹو پوشٹ انڈر گریجویٹ پوشٹ گریجویٹ ڈپلوما انڈ سیٹیفکٹ پروگرام سی ڈی 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 第二 2022 سینٹر فور دسٹین آن لائن ایڈوکیشن تو اس پہ جا کر کے دوستو ہم ڈائریکٹ ہم کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا نوٹیفکیشن ہے اور کیا پروپیکٹرز میں کیا کیا دیا ہوا ہے کون سا کورسز ہیں ان تمام مددوں پہ بات کرنے کیلئے ہم ڈائریکٹ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دوستو یہ آپ کے سامنے انٹرفیس کھل کر کے آ گیا آن لائن ایڈمیشن فورم سینٹر فور دسٹین آن لائن ایڈوکیشن ایک ایڈیمک شیشن 2022-23 اسی میں دوستو یہ ریوائز پروسکٹرز کر کے دیا ہے ڈپلومہ آن لائن یو جی پی جی انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ پروگرام کلک ہیئر اسی پہ سب سے پہلے آپ کو ریشن کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑے گا دوستو نیو ریشن کے لیے ایمیل آئی ڈی ایک بنانا پڑے گا موبائل نمبر اس میں آپ کو ڈالنا پڑے گا اسکین فوٹو اسکین سگنیچر اور کریڈٹ کارڈ نیٹ بینکنگ پہ فی پہ کرنے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں دوستو کیا نوٹیفکیشن ہے یہ دوستو پرسپیکٹرز دوہزار بائس تائیس سینٹر فور ڈیسٹین اینڈ آن لین ایڈوکیشن جامہ ملیا اسلامیہ نہیں دے لی یہ ایمپورٹنڈ ڈیٹ ہے دوستو اسی میں فارم آن لین اپلیکشن فارم دو اگست کو نکل چکا ہے دوستو دو اگست سے لے کر کے لازٹ ڈیٹ فور سبمیشن آف ایڈمیشن اپلیکشن فارم بائیس اگست بائیس اگست دوہزار بائیس لازٹ ڈیٹ دوستو بائیس اگست تک آپ اس سے پہلے پلیکشن فارم بھر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا ویڈیفکیشن ڈوکومین آپ کا ہوگا تیس اگست دوہزار بائیس تائیس اس کے بعد لازٹ ڈیٹ کمپلیٹنگ ایڈمیشن فارمیلیٹیز آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے 15 ستمبر دوہزار بائیس تو یہ ایمپونٹنڈ ڈیٹ ہے دوستو یہ آپ کیر فولی سے آپ دیکھ لیں اس کے بعد اسی میں سارا کورسے اس کے بعد میں ڈیٹیل دیا ہوا دوستو اب اس میں جا کر کے پورا انفرمیشن آپ چیک کر سکتے ہیں کون کون سا کورسے ہے کیا فی ہے سارا ڈیٹیل دیا ہوا ہے اس میں آپ پورا انفرمیشن جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں جا کر کے ریشتریشن کے لیے دوستو یہاں سائن ان کرنا پڑے گا اس کے بعد نیو ریشتریشن نیو ریشتریشن پہ اس پہ آپ کی لیگ کیجئے گا اس پہ اسی پہ جا کر کے آپ ریشتریشن کرا سکتے ہیں تو جو سٹوڈنٹس انٹریسٹ ہیں سینٹر فور ڈیسٹین آرلین ایڈیوکیشن میں ایڈیویشن لینے کے لیے یو جی کورسے کے لیے پی جی کورسے کے لیے وہ جا میں ملے اسلامیہ کا اہم افشیل ویبسائٹ جی ایم آئی سی او ای ڈاٹ ان میں جا کر کے اپنا ریشتریشن فارم کمپلیٹ کر لیں فیل کر لیں اور اپنا ایڈیویشن لازٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے ایڈیویشن آپ ریشتریشن کرا سکتے ہیں دوستو تو یہ اون سٹوڈنٹ کے لیے اہم موقع ہے without any انٹرنٹ ٹیسٹ کے اس میں ایڈیویشن وغیرہ سینٹر فور ڈیسٹین آن لین ایڈیوکیشن میں آپ ایڈیویشن لے سکتے ہیں تو دوستو اسی طرح نیا نیا ویڈیو آپ لوگ کے لئے لے کر آئیں گے آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو زیادہ سزکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوست فرین فیمیلی کے ساتھ کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی آپ دیسکرائب باکس میں دے سکتے ہیں اس کا